ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے اسے ہوش نہیں آ رہا ہوتا جس وجہ سے عدیل اور سب گھر والے کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن شگفتہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور شگفتہ ریشمہ کو بلاتی ہے تو پھر ریشمہ شگفتہ سے کہتی ہے کہ میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے مجھے شوکت بار بار پوچھ رہا ہے مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے تو شگفتہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی طبیعت کو کنٹرول کرو نہیں تو سب کوئی شک ہو جائے گا تو ریشمہ کہتی ہے کہ اس لیے تو میں نے اپنی طبیعت کو بہت زیادہ سنبھالا ہوا ہے اب شگفتہ ریشمہ سے کہتی ہے کہ تم مائی مستانی کو جا کر مبارک بات دینا کہ ان کا جادو کام کر گیا ہے جس کے بعد ریشمہ مائی مستانی کو جا کر بتاتی ہے کہ آپ کا جادو کام کر گیا ہے بڑی بی بی نے مبارک بات دینے کے لیے مجھے بیجا ہے تو مائی مستانی پوچھتی ہے کہ کیا خبر ہے تو رشمہ کہتی ہے کہ انیلا بی بی کی طبیعت کافی خراب ہوتی جا رہی ہے بڑی بی بی صاحبہ یہی تو چاہتی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر جب رشمہ مائی مستانی سے ملنے کیلئے جانے لگتی ہے تو شوکت اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو رشمہ شوکت کو کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ میں بڑی بی بی کے کام کے لئے ذرا بزار جا رہی ہوں تو شوکت اس سے پھر پوچھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتی ہے اور چلی جاتی ہے جس کے بعد شوکت کو شک ہو جاتا ہے وہ رشمہ کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہے شوکت اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر جگفتہ اور رشمہ یہ کیا کرتی پھی رہی ہیں نہ جانے مجھے سب کچھ کیوں کر رہی ہیں اور مائی مستانے کے پاس کیوں جاتی ہیں اب شوکت یہ بات فراہ صاحب کو بھی بتا دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر پر اور انیلا بی بی پر کوئی جادو کیا گیا ہے جس وجہ سے اس گھر کے حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انیلا بی بی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے اور فراہ صاحب اور عدیل کو بھی اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں جادو ٹونے کیے جا رہے ہیں مگر وہ ابھی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں فراہ صاحب شوکتہ سے کہتے ہیں کہ یہ عالم اور بابے لوگ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ان سے پیسے لوٹتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر ملائکہ انیلا کے کمرے میں آتی ہے انیلا بھی ہوش ہوتی ہے ملائکہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے میرا عدیل چھینہ تھا اب تم کیا کروگی تم تو کچھ ہی دنوں کی مہمان ہو اب ملائکہ اس بات کو لے کر کافی خوش ہوتی ہے کہ انیلا کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ جلد ہی عدیل کی زندگی سے نکل جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر اظہار اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو شگفتہ اس سے روک لیتی ہے وہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے وہ اظہار کو اپنے پاس بولاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے ہمیشہ سے فرادیے لگتے ہو مجھے کبھی بھی تم پر اعتبار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے جو کچھ اپنے کاروبار کے بارے میں اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ تو تمہارے پاس نہیں ہے اور مجھے اچھی طرح سے اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ تم آمنہ کو اپنے جال میں پسا کر اسے کیا کیا کرواتے پھیر رہے ہو جی ناظرین کیا حقیقت جان کر فراد صاحب شگفتہ کو اس گھر سے نکال دیں گے اور کیا ملائکہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے